نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ نین پولٹیکل بائٹ میں ہوں آپ کے ساتھ سراج ڈلی کے شراب نیتی معاملے میں سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی کے راج سبہ سانسد سنجے سنگھ کو جمانت تو دے رہے اس کے بعد آج بدبار تین اپریل کو نچلی عدالت نے ان کی جمانت کی شرطیں تیہ کی راؤزوین کوٹ نے انہیں دو لاکھ کے نیجی مچ لکے پر زمانہ دی سنجے سنگھ کے وکیل نے کہا کہ سنجے سنگھ کی پتنی یہاں جمانتی کے طور پر ہیں اور ہم نے بیل بانڈ داخل کر دیا ہے کوٹ نے کہا کہ سنجے سنگھ کو پاسپورٹ جمع کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی جانچ میں سیئو کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی سنگھ کو رہا دیتے ہوئے کوٹ نے ان کے راج نیتی کارکرموں میں شامل ہونے پر روک لگائی ہے سنجے سنگھ کے وکیل نے کہا کہ ایک سانسد ہوں اور میرے بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے بتا دیں کہ سنجے سنگھ کے لئے ٹرائل کوٹ دوارہ تہ کی گئی جمانت کی شرطیں تو بتا دیں کہ پہلی جو شرط ہے وہ جانچ عدکاریوں کو اپنا موبائل نمبر اپلد کرائیں گے اور جانچ میں سیئو کریں گے دوسرے شرط کی بات کریں تو جیسا کہ سپریم کوٹ نے کہا کہ شراب معاملے میں اپنی بھومکہ کے سمبند میں کوئی بھی ٹپ پڑھنی نہیں کریں گے تیسری سرط میں سنجے سنگھ اگر وہ انسی آر چھوڑتے ہیں تو وہ اپنی یاترہ کے کارکرم ایڈی کے آئی او کے ساتھ ساجہ کریں گے وہ اپنی لوکیشن شیئرنگ بھی آن رکھیں گے اور آئی او یعنی جانچ عدکاری کے ساتھ ساجہ کریں گے بتا دیں کہ سپریم کوٹ نے منگلبار دو مارچ کو دلی آپکاری نیتی معاملے سے جڑے منی لانڈرنگ معاملے میں سنجے سنگھ کو رہا دیتے ہوئے جمانت دی ہے بتا دیں کہ اس سے پہلے پرورتن نیدشال نے کہا تھا کہ اگر سنجے سنگھ کو معاملے میں جمانت دی جاتی ہے تو اس سے کوئی اپتی نہیں ہے سنجے سنگھ کو کینڈری جانچ ایجنسی ایڈی نے پچھلے چار اکتوبر کو گرافتار کیا تھا دلی آپکاری معاملے میں ہی مکہ منتری ارمکی اجریوال اور پروپ مکہ منتری منی شیسو دیا نیا ایک حراست میں تیہاڑ جیل میں ہیں بتا دیں کہ سنجے سنگھ کو جمانت ملنے کے بعد ان کی ماں نے سپریم کوٹ کا دھنیواد کیا اور کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا وہ ایمندار ہے اس کو گرافتار نہیں ہونا چاہیے تھا فلال جو کوٹ نے شرطیں رکھیں آپ دیکھنا آگا کہ سنجے سنگھ کیا قدم اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے فلال کے لئے اس سے خبر ملتا ہے دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہے نیکشنل پولٹیکل بیٹ کے ساتھ